ہائٹ میڈیم سیر پر کالی ٹوپی چہرے پر لمبے دار ہی ہاتھوں میں موڈرن ویپن لے کر جب یہ لڑاکیں میدان میں اترتے ہیں تو بڑے بڑے دیس کی آرمی اس کے سامنے پھیکی پر جاتی ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں چیچن آرمی کی آج پوری دنیا کے سب سے طاقتور مسلم آرمی چیچن آرمی ہی ہے چیچن آرمی کی طاقت اور اس کا دوستو سے لڑنے کا طریقہ یونک ہوتا ہے جس سے یہ اپنے دوستو کو آسانی سے مار گراتے ہیں چیچن آرمی کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو چیچنیا کی اتحاس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے آخر کون ہے یہ چیچن لوگ اور کہاں سے آئے ہیں دراصل چیچن ایک رسین ورڈ ہے جس کا مطلب بہادر سیرنی ہوتا ہے جس کو یہاں کی آرمی آج بھی ست ثابت کرتی نظر آ رہی ہے چیچنیا کا اتحاس بہت پرانا ہے تیرہویں صدی میں چیچنیا پر منگولوں نے حملہ کر اس پر قبضہ کیا سودہویں صدی کے آخر میں تیمور نے چیچنیا کو اپنا حصہ بنایا اس کے بعد سولہویں صدی میں ایران پھر سلطنت عثمانیہ اور رسیہ کے بھی جنگ میں فسا رہا اٹھارویں صدی کے آخر میں روس تب حملہ کیا جب عیسائی دیس جورجیا موسکو سے جاملہ جس کے بعد چیچنیا ساؤت میں جورجیا اور نورت میں رسیہ کے بیچ فنس کر رہ گیا اور سوویت یونین سنگ کا حصہ بن گیا الگ الگ وقت میں اس پر جلم ہوتے رہیں یہی وجہ تھی کہ ستہ اور حکومت کی کھیل نے چیچنیا کو بہادور اور نیڈر بنا دیا سن 1991 میں جب سوویت سنگ کا خاتمہ ہوا تو سوویت سنگ کا آتما کہہ جانے والا کنٹری چیچنیا ایک الگ اور آجاد دیس گھوسٹ کر دیا اس طرح چیچنیا دیس وجود میں آئی سن 1994 میں پھر رسیہ نے اس پر حملہ کر دیا لیکن چیچن آرمی نے رسیہ کا نہ صرف کھل کر سامنا کیا بلکہ اسے سکست بھی دیا لیکن کچھ دنوں بعد جب پتی نے روس کی ستہ سمحالی تو ایک بار پھر سے چیچنیا پر حملہ کروائی اور اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا آج کے دور میں آپ چیچنیا کو آدھا آجاد دیس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ چیچنیا آجاد تو ہے لیکن کچھ کنڈیسن کے ساتھ آج بھی رسیہ کا ہی پارٹ ہے اس لیے اسے چیچنیا ریپبلک آف رسیہ کہا جاتا ہے اس دیس کے پرائم منسٹر یعنی ہیڈ آف اسٹیٹ رمزان کا دیرو ہیں چیچنیا دیس کا اپنا قانون اور اپنا سویدھان ہے اس دیس کے چھترفل کے بات کرے تو یہ سترہ ہزار تین سو اسکوار کلومیٹر میں فائلی ہوئی ہے آبادی کے بات کرے تو اس دیس میں کل پندرہ لاکھ لوگ رہتے ہیں جن میں پنچانبے پرتیسط لوگ اسلام کو فولو کرتے ہیں اور پانچ پرتیسط لوگ عیسائی دھرم کو مانتے ہیں بات کرے چیچن آرمی اور ان کی اپلوبتہ کے بارے میں تو رمجان قادروں نے پتین کی ہیلپ سے ستر ہزار ایکٹی فوج تیار کر رکھی ہے چیچن آرمی کو یود میں ماہر مانا جاتا ہے کیونکہ جب یہ میڈیم ہائٹ کے فوج میدان میں اترتے ہیں تو دسمن کو ان سے بچ پانا ناممکن مانا جاتا ہے کیونکہ یہ فوج گروپ بنا کر دسمن پر ٹوٹ پرتے ہیں ایکسپرٹ بتاتی ہیں کہ یہ فوج بہت تیز طاقتور اور فورتیلے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی پتین یعنی روس کو ان فوجوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ فوج روس کے لیے مر مٹنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں کئی ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ سیریہ میں آئی ایس آئی کا صفایہ کرنے میں بھی روس نے چیچن فوج کا ہی ساتھ لیا تھا اس کے علاوہ روس اور یوکرین کے بیچ جنگ میں بھی رسیہ نے چیچن فوج کا ہی سہارا لیا ہے آپ کو بتاتا چلو کہ آج روس نے یوکرین کی جتنے علاقے پر قبضہ کیا ہے یہ قبضہ چیچن فوج کے دوارہ ہی کیا گیا ہے تو دوستو آپ کو چیچن لڑاکوں کے بارے میں کیا کہنا ہے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں موسیقی